جی ناظرین اسلام علیکم عید الزہا کی بہت بہت مبارک ہو اور عید الزہا کے مطلق سید اخیار حسین شاہ امام و خطیب درگا چھوٹے شاہ بادشاہ مسجد وہ کیا کہہ رہے ہیں عید الزہا کے مطلق آئیے تفصیل سے جانتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجدی والکرم والی و صحابی و بارک و سلام صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ و علیہ علیہ و صحابی کے شفیانہ اندللہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے تمام ناظرین اور سامین تک اہم پیغام لے کر حاضر آیا ہوں اور شکر گزار ہوں تمام اپنے ناظرین کا جو آپ کے چینل کو بڑے محبت اور پیار کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اللہ کرے کہ یہ چینل جو ہے یا ہماری عوامی اور دنیا کے مطلب ہر جو بھی اس کے جو نظم و نسخ ہیں اس کے تعلق سے آپ جو بھی اچھی بات نشر کرتے ہیں یہ عوام کے لیے بہتر ہو آج ہم دربار چھوٹے سا بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ پر موجود ہیں اور الحمدللہ ناچیز جو ہے یہاں پر چار پوائنچ سال سے امامت کے فرائض جو ہے وہ انجام دے رہا ہے یہ عید الادہ کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے آپ کو میں عید الادہ کے تعلق سے ارض کروں کہ عید الادہ ایک عظیم الشان تہوار ہے جو پوری دنیا کے اندر آمن و چین و سکون کے ساتھ منایا جاتا ہے اور پھر وہ عظیم الشان یاد جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی عظیم سنت بھی ہے اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کا عظیم الشان یہ ایک عدا اور ان کی یادگار جب بھی جو ہے عید الادہ کا چاند نظر آتا ہے تو تمام دنیا کے اندر جتنے بھی انسانیت ہے اس کے دل کے اندر وہ عظیم یاد جو ہے وہ ایک دم تھاٹھے مارنے لگتی ہے جگمگانے لگتی ہے اسی کی نسبت سے قرآن عظیم نے بھی ارشاد فرمایا قل انہ صلاتیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز و نسوکی و محیائیہ و ماتل اللہ رب العالمین میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری دار فانی سے رہلت کرنا مماد جو ہے یہ صرف اللہ کے لئے ہے میں آپ کا چینل کے وساطت سے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ عید الادھا کے عظیم الشان اس تیوار کو بڑے امن و چین و سکون کے ساتھ منایا جائے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہ کر کے وہ عظیم الشان یادگار جسے ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں قربانی جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے دی جائے اور جیسے کہ قربانی کا عظیم الشان تیوار ہے اس میں ملجل کر کے بیٹھا جائے اور لوگ بیٹھتے بھی ہیں الحمدللہ بہت پیارے انداز سے دربار چھوٹے شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ ہر سال یہاں پر عید اور عید الفطر کی نمازیں ادا کرنے کے لئے دور درہ سے چل کر کے آتے ہیں میں آپ کے چینل کی وساطت سے ان سے یارز کروں گا کہ دربار چھوٹے شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر انشاءاللہ العزیز نو بجے عید الادھا آدا کرنے کا عظم مصمم کیا ہے اور انشاءاللہ امید کامل ہے میں عرض کروں گا کہ لگ بگ ایک گھنٹے کا پروگرام یہاں ہوگا آٹھ بجے تک تمام حاضرین قرب جوار اور جہاں جہاں سے یہاں پر آنے کا ہمیشنگ کی طرح شوق رکھتے ہیں وہ یہاں پر وقت مقررہ پر تشریف لائیں اور عید الادھا جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے بستی اور ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آمن و چین و سکون عطا فرمائے ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے اور ترقی کے لیے عید الادھا کے عزمشان موقع کے اوپر بھی دعائیں کی جاتی رہیں اور انشاء اللہ کی جائیں گی اور ہم پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ عید الادھا کی برکتوں سے ہمارے ملک میں ترقی آتا کرے اور ہم تمام بھائی جو ہیں متفق ہو کر کے اتفاق اور ادھاد کے ساتھ اپنی زندگی آشان و شوقت کے ساتھ بسر کریں اور میں دل کی گھرائیوں کے ساتھ دربار چھوٹے شاہ بادشاہ کے جیترے بھی ذمہ داران ہیں وقاف اسلامیہ وقف بورٹ جمہ کشمیر جو ہے ان کی طرف سے اور یہاں کے تمام علماء اور تمام اسٹاف کی طرف سے اپنے ناظرین کو عید الادھا کی دل کی امیق گھرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استعوار کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ